موسیقی 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 کیا سی مگر جڑی آخری میٹنگ ہوئی وہ دیکھ ایک صاحب نمودار ہوئے اور زکاہ شرف صاحب دا فیصلہ چینج ہو گیا کہ نہیں یہ نو پاکستان نہیں دبائی لے کے جانا ہے یہ دیکھ کنی حقیقت ہے نہیں نہیں ایسی کوئی گال نہیں سی صاحب نمودار ہوئے کوئی منت پتہ نہیں شاید دو ہزار تیرا نہیں کوئی نمودار بھی کوئی نہیں ہویا ناہی دبائی جان دا سوچیا میں تے سوچا اسی جی کہ سارے جتنے سارے پاکستانی جو اور سٹارٹ ایتھو ممکن ہے کہ سوچا ہوئے کہ ایک میچ جڑا اناؤگریشن کرندی کو گل کی تھی ساؤت افریقہ یا مختلف تجاویز آ رہی تھا تو بے ہی دیا ہی ساؤت افریقہ دیا ہی لیکن فیصلہ کوئی نہیں آئی سی نائی کو چینج کیتا سی تے سر کے دس ہو کے تو نواز شریف صاحب دی تے تو اڈی تے نجم سیٹھی صاحب دی اسا تے خیر چشم دید گواں ماں کے کنی عدالتی جنگ شروع ہوئی تے جس طرح عمران خان اور آنے نجم سیٹھی نو ٹائم نی دیتا نواز شریف نے تو انو ٹائم نی دیتا اے ٹرینڈ کیسے ہے اے ٹرینڈ اگر ایسی طرح رہا تے کرکر تک کی فیوچر ہوئے گا ٹرینڈ نہیں ہوئے گا جیڑی گورنمنٹ ابھی کیوں اپنے بندہ لائے گا اور دوسرے انہوں کوئی ٹولیٹ نہیں کر آگے ہیں انہوں نے چھوٹھے میں تو سیٹھی صاحب دیں اسی کو الیکٹڈ چیر میں نہیں سکتا چار سال بات سے الیکٹڈ چیر میں سکتا ہوں ڈر دی آئی سی سی لاؤ آئی سی س کانسٹویشن دتا ہے سی بارہ انہوں نے جانے چوڑا پوڑا کوئیسٹن ہے جیڑی بھی گورنمنٹ ابھی کیوں فوراں سوچے گے کہ جی اپنا بندہ لائے اور جیڑے دوسرے بندہ لائے تو کوئی کسی نے کام نہیں کرنے گا اور جیڑی گورنمنٹ رہی اپنے مندلہ لیگا سر نے اے جڑے وزیراعظم نے ایس چیز دے حق دے مخالف سان کہ اے جو گورنمنٹ دی انفلوینس نہیں ہونی چاہی دی اور پی سی بی نو انڈیپیننٹ ادارہ ہونا چاہیدہ ہے کہ اونو وزیراعظم نے تے اوس اپنے بیان نو کیوں نہیں لاغو کر رہے اے تے پھر وہ ہی دا سکتے نہیں لیکن اگر جائے ڈیسی دے رولز تحت دیکھو تو دے بچ گورنمنٹ دے کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہی دی وہ ایسی دے کانون کہنے دے ہے کہ جیے it should be free from any government interference اور جیڑا بھی ہونے نے وہ ایک جمہوری تریکنہ elect ہو کے کرکٹرز elect کر کے تے اپنا چیرمن لیا اور سارا board data system ہے اور ڈیموکراتک ہونا چاہیے جیسا تسی تاڑتو باد پی پی ایسیل کرائی نجم سیٹھی صاحب نے تین سال تے ایس سال کرائی احسان مانی صاحب نے تے وسیم خان صاحب نے انہا دوانا تو سیکھی کیا پر comparison کرو گے بس یہ سلدہ وہ بھی ٹھیک سی یہ بھی ٹھیک ہے لیکن سیٹھی صاحب دے زمانے جڑی معاملات صاحب جڑے security department میں بنایا اسی جڑا اس نے صحیح فال نہیں کی تا جڑے جڑے بکیز اور میچ ٹھیکسنگ آلے وہ پی ایسیل لیچ وڑ گیا ساتھ جڑا نے کپی نقصان پنچایا اور پی ایسیل نو بدنام کرنے بھی انٹرنیشنل کوشش ہوئی لیکن چلو شکر ہی سارا تے انٹرسٹ اپنے ملکنا اپنی پی ایسیل یا اپنے پاکستان دے نال اور اللہ تعالی ساری پی ایسیل نو بھی یا ساری کرکٹ نو بھی اللہ تعالی ترقی دے اور رائز کرے اور پاکستان ہمیشہ نوبر وان رہے اس تو بڑی میری تے کوئی خواہش نہیں ہو سکتی سار جڑی پی ایسیل نجم سیٹی صاحب نے کرائی تے جڑی مجودن رامیہ نے کرائی تو سی اینا دونا چو سار کنوں بہتر مینیجر پائے ہیں بس اس لئے کہ سیٹی صاحب ایک مینیجر صاحب نو دو مینیجر نے ٹھیک ہے ایک چیف ایگزیکٹیف دا ہوتا آگیا ہے ایک نال چیرمن دا آگیا ہے میرے میں تیسی سے شروع تے خلاف ہاں کہ ایک بندہ ہونا چاہیے تھا اگر چیرمن ہے تو چیرمن صاحب خود چلان کیونکہ اتنے چیلیس چیلیس لاکھ تے پانچ پانچ لاکھ خرج کر کے بوردہ پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا وہ سارے مفاہد چاہیے کہ ٹیسی بھی دا پیسے جلے انہوں نے زیادہ ہونا چاہیے تھا اور اگر سے اپنے سان مانی صاحب آئی نے اچھے شریف آدمی نے وہ کیوں نہیں چلاندے خود خود انہوں نے چیف ایگزیکٹیف رکھنے کی ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں اور انہوں نے خود چلانا چاہیے تھے اور جتنے بھنگے بھنگے بندے اتنے رکھ رہے ہیں چلیس تری چلی لگتے ہیں ہاں میں جینا بندے سیلڈیز دیکھ لے آ رہے ہیں تھے منہوں سے اتراز ہے میں سمجھا کہ بوردہ پیسہ ساتھی سب دی ایک بوردی آمدہ نے ایک بھائی ہے اس کو روک کے اس کو سیف کرنا چاہیے تھے اور جتھے ضروری ضرور خرچوں لیکن اثر ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھے دیکھنے بارہ بارہ پندہ پندہ ظاہر دے چھوٹے چھوٹے ملازمین سیٹھی صاحب نے بھی زیادتیاں کتی ہیں تھے شاید انہوں سے دور ایسی ہو رہے ہیں اور جڑے مہنگے بندے نے اوہد لیا کے رکھی جا رہے ہیں بوردے خرچے دھگے نہ لوگ دھگنے نہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں چار گناہ ہو گئے ہیں جی جی ملکل بوردہ چلانا یا اسے نویت کرن دا اے طریقہ کار تو اچھا نہیں کیونکہ بوردے پیسے بچانا یہ تے سب دی ساڑھی امانت ہے ساڑھے کو لے قوم دی جا ساڑھے اپنے بورد دی ہسی اس سے تو کیوں ضائع ہون دی ہے سر تسی ایس دفعہ سارا پی ایسل پاکستان چو ہے بڑیاں بھرپور رون کانسان ہر میچ کپیسٹی کراؤڑنا دیکھا گیا تو اڑا جڑا کنسپٹ سے پہلی دفعہ لاغو ہویا تو انہوں کیسا نحسوس ہویا میں منتے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں تے اپنے اینا گراؤنڈ سے بیچی رون کانسان چاندہ سی اور جس وقت پاکستان دے گراؤنڈ ڈرائے ہو گئے اور ساری انٹرنیشنی فکریات دوڑ گی جیڑا سی لنکا دے ٹیم تے اٹائک ہویا سی میں تو اس چیزوں بہت زیادہ اس میں محسوس کرتا سی تو پھر ایک دفتر ہی بیٹھے ہیں میں سوچیا کہ اسی ساری دنیا دے ایک ہو جے میچیز ہیں انہیں بگ بیش اور اسٹریلیا یا انڈیا آئی پیل کر آ رہا ہے تو پاکستان دا کیوں نہیں تو میں پھر فوراً اپنے بورڈ آئے ڈسکس کیتا کہ جتنے ساری ایزیکٹیوز نے بورڈ دے انہوں نے کیا جی یہ بڑا مشکل ہے یہ کس طرح ہم کریں گے یہ میں کہنے انہوں نے کرنا ہے اسی تو پھر اسی جنہوں نے لوکہ نے آئی پیل بننایا ڈیزائن کیتا جنہوں نے ساری ڈاکومنٹیشن کی تھی وہ پاکستان آ رہی سکتے ہیں پھر اسی نے انہوں نے دبائی بلا کے سارا انہوں نے کیا سارا تسیار تسیار کر کے دیو وہ سارا تسیار ساری کلا گیا سارا کر دے اور بلکل ساری ہنڈ پرسنٹ تیاری ہوگی اور بلکل لانچ کرنے لگے تو اس وقت نواز شیف صاحب بھی گورنمنٹ آگئی تو انہوں نے آکھا جی بورڈ دے چاہے گارڈ بچھاڈ کر دے آئین بھی توڑ دیتا بورڈ بھی توڑ دیتا سارا تو سارا رک گیا اور نالی سیٹھی صاحب آئے تو انہوں نے بنیا بترے علب گیا تو انہوں نے دیکھو نا میرے دور ہی تے اسی دے لوگوں بھی انمیل کر دیتا تھا یہ بالکل حرون رکھاڈ صاحب ہی آئین نے مصبا علاق محمد حفیظ ییڈیز کرکٹ آدمیان کرکٹ سارے سٹیٹ اسم لے آئے ہوگی اور سارا سی کر کے بلکل لانچ کرنے لگے تھے سیٹھی صاحب نے اسے لوگوں نے جا کے دبارہ لیا کے میں شاید دو کرونے لائیا انہوں نے پنجی کرونے لائیا اتنا بھی بچی صاحب اور اسے چیز میں پھر انہوں نے دبارہ چلایا میں تو کوئی اٹھا کوئی شوکین بھی نہیں کریٹ لیندہ یا میں اکھا منو کریٹ دے ہو ٹھیک ہے وہ لیانا چاہتے ہیں لیانا میں تو کہنا سی کہ بھی پنجی کروڑ بھی ضائع نہ کرتا جتنا جت سے پہنچے سن سیٹھی صاحب بستو لے کے اگے چل دے اسے میں ٹائن بھی ضائع کیتا ہے افٹ بھی اور دوبارہ بور دا پیسہ بھی ضائع کیتا جس تو کے لے کے چلو پھر ڈسنٹ میٹر کہ یہ میں کرن یا وہ کرن یا پھر اور صاحب کرن جیدہ بھی پاکستان ہی پیدا ہے سانو دال کے چلنا چاہتے ہیں اپنے ملک واسے اچھا سوچنا چاہتے ہیں تو صاحب ڈیو ٹو کرونا اسی پی ایس ایل کورا نہیں ویخ سکے تو ہونو بڑا مشکل جیہا ہوگا ہے جس طرح پی سی بی کلیم تردہ ہے کہ اسی نومبر یا دسمبر ملک ویڈو لب کے پاکی میچ ہونا چاہیے دینے کوئی پوائنٹس دے نہیں جانا چاہے گا اور جی ونڈو مل دی ہے تسی جیتے تسی اگلے سال دا پی ایس ایل کرانا ہے اس تو پہلا ایک پچھلے سال دا کنٹینیو کر کے ایک دو زندہ گیپ آ کے پھر تسی جینا اگلے سال دا پی ایس ایل ہے اسوں جاریے کرو کیوں تسی پوائنٹس سے جاؤ کوئی جب لوگوں تو بڑا انٹرسٹ ہے دیکھو نا لوگوں اتنا ایک آوٹنگ ہے لوگ انجوائی کر دینے ملک بھی ایک رونک ملے دا سمان لگے ہیں تسی اس چیز نو ختم کر کے تھا اکھو جی پوائنٹس سے کر دا رہا تھے میں نہیں سمجھ دا کہ اچھا ہوئے گا بکوز لوگ تھے اس کرکٹ نو پی ایس ایل نو بہت انجوائی کر رہے ہیں جو بیسے تو اڈی ایس پی ایس ایل چیز کینی فیوریٹ ٹیم جا رہی سی تو اڈی فیوریٹ ٹیم کینی سی میرے تے ساری فیوریٹ نہیں بکوز میں جڑا بندہ چیز کو بنادہ ہے جس جڑا جس چیز دا کو مین اسے ایک اورکسٹریٹ کر کے ڈیزائن کردہ ہے انہوں نے وہاں سے ساری بچے بچے ہم دینے یا توسی as a fatherly figure ہوندہ ہے chairman انہوں نے وہاں سے سارے اکھو جینے اور ساری انجوائی ایمان ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے سب نو کامیابیاں دے اور اپنی اچھی گرگٹ پر فارم کرن اور جڑا بھی ابھی میرے پاس سارے اکھو جینے صرف بلا شبا توسی انہوں نے چیئرمن چور جنہوں نے وومن کرکٹ نو بہت زیادہ پرموڈ کیتا اور اپنے ادارے زیٹی بی آج پہلی دفعہ خواتین دی کرکٹ ٹیم بنائی تے سنامیر نے ریٹائرمنٹ دا اعلان کر دیتا ہے توسی انہوں نے کی خراجت تحسین پیش کرنا چاہو دے سنامیر دا بڑا ٹیلنٹ سی اور انہیں پاکستان دی بڑی خدمت کیتی ہے جتنا عرصہ بھی ہو کھڑی ہے پاکستان واسطے اس نو آئی سی سی نے بڑا ریکنائز کیتا ہے اور آئی سی سی اپنے انٹرنیشنل فورمز دیتے سنامیر نو ایزا سیمبل وومن کرکٹ دا پیش کر دیتا تھا اور میں سمجھا تھی تکریر یا جڑاو دا ایکسپریشن سی جو انہوں نے تکریر کرنی ہو دیتے سی وہ سنامیر طرف ہونی سی ساڑھے پاکستان دی زندی گھن سی اور میں اوڈی کرکٹ اوڈی جیڑا ڈسپلن اور جس تکرنا اپنے ٹیم نو ایزا کیپٹن کمانڈ کر کے مدان اکلے کی جانتی سی اوڈا بہت پاکستان واسطے خدمات موجودہ پی سی بی نے کدھی تو اڑنا تو اسلام مشرق واسطے کیونکہ میرا ہی ذاتی طورت ہے منو احسان مانی صاحب کو میں نے بہت لائک تردہ ساں بی فور آہ چیئرمین تے میں سمجھنا ساں کہ یا رہے بندہ جدو بھی آیا کچھ کرے گا مگر اوڈا سارا کچھ ہی اپنے مونے دولا کے تے وسیم خان صاحب دے خوالے کر دیتے ہیں تے تو تو انہوں کدھی رابطے نہ کیتا یا تو انہوں کدھی مشاورت کیتی یا تو انہوں پی ایسل پی ایسل مانی صاحب دا ایک بیتر چینج آئی کہ انہوں نے تو سیٹی صاحب دے تین سال یا چار سال رہے نے انہوں نے تے کسے بھی میں ایک چین میں انہوں نے بلایا کدھے جیڑی پرانی ڈیڈیشن سی سڑھی کہ فائنل میچز تے یا نہ تے بلاندے سان کے انوائیڈ کرتے سان از اگیسٹ اپنے کہ وہ آکے شامل ہون لیکن سیٹی صاحب میں دو روایت ہی توڑی تھی مانی صاحب نے اے آکے اپنی روایت میں دوبارہ بحال کیتا اور جتنے فارمٹ چیئر میں نے میرا خالے سب نے انیوٹیشن جاندہ رہا ہے کہ تُس ہی آؤ اور منو انہوں نے پیجیا میں انہوں دا شکریہ دا کرنا اس کا حال دا کہ بزرگ نے سب کچھ ہے لیکن انہوں نے جس ٹھیک انہال محبت اور پیار دا ظاہر کی تھا یہ بڑی سیزم اپسٹیٹ کرنا اور اللہ کرے ہم ساڑھی جنی پاکستانی کرکٹ ہے یہ بہتر ہوگئے پھر ایک خلاڑی بھی ٹیلنٹ بھی نکل رہے ہیں اور بہتری وال جا رہے ہیں ڈومیسٹک ٹرکٹ سر گلکل ہی ختم ہو گئی ایسے تشی کی کم ہو گئے ڈومیسٹک ٹرکٹ جینی ہے وہ واقعی ڈاؤن ہو گئے لیکن انہوں نے نہیں ہو تو سیٹی صاحب نے زمانے تو ڈاؤن ہونے شروع ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے ڈاؤن سے اپنے دور دے بیچی سارے ڈاؤن کرنا شروع کی تھا سیلیکشن میریٹ سے نہیں ہوں دی اے بے کے ایسے پی سی بیچ بے کے ٹیموں نے بنائے دالے میں جاتا کہ اسے تک میریٹ سے سیکشن نہیں کرو گے ٹیلنٹ ہتہ ہی کن اے اے گا ٹیلنٹ ہوتے آوے گا ہی ٹیلنٹ ہوتے آوے گے یہ ہی ٹاا نہ نہ تک میریٹ سے سیکشن کرو گے ٹیلنٹ ہوتے ہیں اور وہ کرکٹ بورتہ سے کم ہی ہے ٹیلنٹ نو اتے لیا ہوں ٹیلنٹ ہوتے آوے گا تو پاکستان دے کرکٹ نو فرش بلڈ تا ہیی خید ہوگا جے تک اسے تھکرلنٹ ہوتے Ιارے بلکہ کلب کرکٹ تک جا کے تھلے اُدھے تے نظر رکھو اور اُتھے جنہیں بھی ٹیلنٹ ہے اُسنہوں اُتھے پوش کرو اُتھے لیا اُتھے انکرنجمنٹ کرو تینکیو ویڈی مچ سر سانو اینہ سارا ٹائم دیندہ کیونکہ مغرب دیا جانا شروع ہو گئی آنے پھر لوگ گڑا پر یہ شروع کر دیں دنے کہ یاد سانا روزہ دنہ خراب کر سر تینکیو ویڈی مچ بہت خوش ہوئی ہے سر ناظرین احسان چیئرمنٹ زکا شرف سابق چیئرمنٹ پی سی بی اور انہوں نے اپنے خیالات اظہار کیتا جو بھی تُسے سمجھ دیو کہ ٹھیک کیا یا غلط کیا وہ تُسے کومنٹس لکھ سکتے ہو بلنٹلی لکھ سکتے ہو اور اگر کوئی سوال ہوئے جو بھی تُسے کومنٹس ستھلے لکھ سکتے ہو کہ پھر اوپر سوال میں لے کے انہوں کو دوبارہ آنوں گا وہ تو تک دیو اجازت اللہ حافظ خدا حافظ